وہ اس کی بیٹی ہوتی ہے ایک لیکھ ہوتی ہے اور ایک کا نام ہوتا ہے جون تو وہ نا ان کو نا کسی کے سر میں نا چھوڑ آتی ہے ان کو کہتی ہے میں نا آپ کو اس بچی کے سر میں چھوڑ کے آنے لگی ہوں آپ لوگوں نے نا آگے سے اور سے اور انڈے دینے ہیں زیادہ سے زیادہ وہ کہتی ہے جو ہوتی ہے نا وہ کیا اس کا نام ہے لیکھ وہ نہیں نا بھی انڈے دیتی وہ کہتی ہے ماما میں کیسے انڈے دوں وہ کہتی ہے بیٹا بڑی ہوتی جاؤ گی نا آپ یہ جو بلڈ ہے نا بلڈ پیتی جاؤ گی تو آپ نا لیکھ سے نا لیکھ سے وہ بن جاؤ گی کیا اس کا نام ہے جون بن جاؤ گی مطلب بوئی بن جاؤ گی وہ کہتی ہے اچھا تو ماما پھر میں بلڈ پی ہوں کہتی ہے ہاں ہاں جاؤ جاؤ یہ جو بچی ہے نا اپنی ماما کو سر نہیں دکھاتی ہے اس کے سر میں نا اس کے سر میں سے زیادہ سے زیادہ نا بلڈیاں اس کے سر میں پیدا کرو وہ بچی واقعی اپنی ماما جب کہتی ہے بیٹا آو سر دکھاؤ بیٹا آو سر دکھاؤ کہ ماما میں انہیں نہیں دکھونا جیسے وہ ہنینی نہ دکھاتی ہے تو وہ کیا تیز ہے نا اس کے سر میں اتنی بوئیاں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں اتنے انڈے دینے شروع کر دیتی ہیں وہ بوئیاں جس کا کوئی حساب نہیں تو وہ نا اتنی بوئیاں جب پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں نا تو وہ کہتی ہے نہیں ہاں وہ لڑکی کہتی ہے ماما ماما میرے تو سر میں ایسے خارج اتنی زیادہ ہوتی ہے میرے ساتھ کوئی سکول میں کوئی بچہ ہی نہیں بیٹھتا اس کی ماما کہتی ہے کیوں بیٹا کہتی ہے کیونکہ میرے سر میں بوئیاں آگئی ہیں تو میری کلاس کی کوئی بچی میرے ساتھ نہیں بیٹھتی وہ کہتی ہے اس کے سر میں بوئیاں آئی ہیں ہم نے نہیں اس کے ساتھ بیٹھنا کیونکہ یہ بوئیاں ہمارے سر میں چلی جائیں گی سمجھا رہی آپ کو میری بات کی اس کی ماما کہتی ہے بیٹا آئیں میں آپ کا سر دیکھوں کہتی ہے ماما میں نے نہیں آپ کو سر دکھانا میں نے آپ کو کہا دیا ہے اس کی ماما کہتی ہے بیٹا سر دکھاؤ گی آپ کی سر کی بوئیاں چلی جائیں گی تو آپ کی سر کی بوئیاں چلی جائیں گی تو آپ کے جو ہے نا سر بالکل صاف ہو جائے گا تو پھر کیا ہوئے گا کہ وہ جو ہے نا آپ کی بوئیاں مزید پیدا نہیں آئیں گی اور آپ کے ساتھ سارے بچے جو ہے نا وہ بیٹھنا بھی شروع کر دیں گے کہتی ہے نہیں ماما میں نے نہیں میں نے آپ کو کہا ہے نا میں نے نہیں ساتھ دکھانا تو وہ نا جب سکول جاتی ہے نا تو سکول میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے کلاس کی کوئی بچی اس کے ساتھ کھیلتی نہیں ہے کہتی ہے میری کلاس کی بچیاں میں رضا کیوں نہیں کھیلتی وہ سوچتی ہے سوچتی ہے کیونکہ اس کے سر میں وہ یاد دی ہیں ساری بچیاں کہتی ہیں ہم نے نہیں اس کے ساتھ کھیلنا اسی وجہ سے میں کہتی ہوں کہ ہر بچی کو اس کے بعد اس کے بعد وہ رونا شروع کر جاتی ہے کیونکہ وہ کیلی بیٹھی رہتی ہے چاری سارا دن اس کے ساتھ کوئی کھیلتا ہی نہیں ہے پیتنا روتی ہے کہتی ہے میرے ساتھ کوئی بچہ نہیں کھیلتا ہے میرے ساتھ کوئی بیٹھتا بھی نہیں ہے اس کی ٹیچر بھی اس کو زیادہ پیار نہیں کرتی کیونکہ وہ گندی مندی ہوتی ہے جو گندے مندی بچی ہوتے ہیں ٹیچر بھی ان سے پیار نہیں کرتی کیونکہ وہ ٹیچر بھی کہتی ہے کہ گھر سے نا سر دکھا کے آئیں آپ لوگ جب آپ گھر سے سر دکھا کے آئیں گے نا اس کے بعد اس کے بعد کیا آتا ہے وہ پھر جاتی ہے گھر اپنی ماما کو کہتی ہے ماما آج تو میرا سر دیکھتے ہیں اس کی ماما بڑی خوش ہوتی ہے کہ آج میری بیٹی نے نا اس کی ماما سر میں سے اتنی انڈے بوئیوں کے نکالتی ہیں زائنہ اتنی انڈے جس کا کوئی صحاب نہیں وہ کہتی ہے بیٹا آپ کے سر میں اتنی بوئیاں آئی ہیں کہتی ہے ماما مجھے بڑی خوش ہے اس کے بعد کیا آتا ہے اس کی ماما زینہ ایسے کرتی ہیں ایسے کرتی ہیں ایسے کرتی ہیں ایسے کرتی ہیں ایسے نکالتی ہیں اس کے سر میں چوکے انڈے بھی دی ہوئیتے ہیں بوئیوں نے جیسے آپ کے سر میں نہیں دی ہوئے بوئیوں نے انڈے ایسے اس کے سر میں بوئیوں نے بڑے زیادہ انڈے دی ہوتے ہیں کہتی ہے اس کی ماما کہتی ہے بیٹا آپ کے سر میں جو بوئیاں پیدا ہوئی ہیں نا انہوں نے اتنے انڈے دیئے ہیں اتنے بچے پیدا کی ہیں جس کو کوئی صاحب نہیں کہتی ہے اچھا ماما میری سوری بوئیاں نکال لیں ہیں وہ کہتی ہے بیٹا اب آپ کیوں پہلے کیوں نہیں تھی دکھاتی کہتی ہے ماما پہلے مجھے نہیں تھا پتا مجھے گندہ رہنا اچھا لگتا تھا تو اب میں صاحب سترا رہنا چاہتی ہوں کیونکہ میری ٹیچر بھی میرے سے پیار نہیں کرتی ہے میری کلاس کی جو بچی ہیں نا امیزت کھیلتی ہیں اور دھونا شروع کر دیتی ہے اتنی انجیوہ سے اس کی ماما اس کو پیار کرتی ہے پھر اس کو سمجھاتی ہے اس کو کہتی ہے بیٹا وہ نا سر بھی نہیں اپنی ماما سے آئیلنگ بھی نہیں ٹکراتی پتا ہے آپ کو اس کے سر میں نا اگر آئیلنگ نانا کرائیں تو سر میں اتنی زیادہ بوئیاں وہ ڈینڈرف ہو جاتی ہے پتا ہے اس سے بھی خوشکی ہوتی ہے نا ہارش ہوتی ہے آپ کو پتا ہے نا تو اسی وجہ سے نا آپ کو بھی نا میرا بیٹا آپ آئیلنگ بھی کرائے کرو اور اچھے طریقے سے نا ماما کو سر بھی دکھایا کرو جب آپ کو ہارش ہوئے اپنے کام ماما مجھے نا آئیلنگ بھی کر دیں اور میرا نا سر بھی دیکھتے ہیں میں آپ کا سر جو ہے نا فوراں دیکھتا ٹھیک ہے میرا بیٹا ٹھیک ہے ماما جی جی بس سنے اور بھی گانے زنا سٹھا جزا نا ادھے دو بوئیاں ماما سنا ہے سنا رہی بٹا ایک منٹ بوئیوں کو مار رہی ہوں چلے ایک منٹ بوئیاں ادھے دو نظر آئی ہیں میں ان کو بس پکڑ لوں یہ یہ خارش کرتی تھی میری بیٹی کو بوئیاں گردی اچھا یہ جو بوئیاں ہوتی ہیں نا زینہ یہ دوستیں بھی ہوتی ہیں آپس میں یہ کہتی ہیں ہم نے اس کے سر میں جانا ہے ہم نے اس کے سر میں جانا ہے ایسے کر کے نا یہ باتیں کرتی ہیں ہاں چلے آپ سنایں اب آپ بھی مجھے کوئی سنا دو نا آپ کو کوئی نہیں یاد نہیں آپ کو یہ آپ ایک سر آلے اس کے بعد میں آسن ہوں گی اچھا میں آپ کو سٹوری سنا دیوں ایک بچی ہوتی ہے ہاں وہ نا سب کی بات مانتی ہے اس کے ساتھ نا سارے پیار بھی بڑا کرتے ہیں ہاں تو وہ جوتی ہے نا وہ سٹڈی میں بھی بڑی اچھی ہوتی ہے زینہ ہاں تو اس کی ٹیچر بھی اس کے ساتھ بڑے ہی پیار کرتی ہے ہاں تو ایک اس کی فرینڈ ہوتی ہے وہ اس سے بڑی جیلس ہوتی ہے جیلس مطلب یہ کیوں زیادہ پڑتی ہے یہ کیوں زیادہ اچھا کام کرتی ہے اس کے ساتھ پر ایک کوئی اتنے زیادہ پیار کرتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے ہاں تو نا وہ جوتی ہے نا دوسری بچی وہ کہتی ہے میں تو آج اس کا کام نا سارے ہرام کریں گی وہ آج جو پر Basل جتی ہے جو سوچھی ہوتی ہے ہاں جتی ہے اہم وہ کہتی ہے میں تو آج اس کا سارے کام حرام کروں گی جو مرزی وجہ جو اس سے جیلس ہوتی ہے اس کی بات کر رہی ہوں کہتی ہے میں آج اس کا سارا کام حراب کروں گی تاکہ اس کو سارے پیار نہ کریں سارے اس کے ساتھ اس کو کہیں یہ گندی بچی ہے وہ کیا کرتی ہے اس کو کہتی ہے کہ اس کا نام ہوتا ہے شانزے کہتی ہے شانزے شانزے آپ نا مجھے نا اپنی نوٹ بک دے دیں میرے پاس نا ہومور کی کاپی نہیں ہے تو میں آپ کی کاپی سے نا دیکھ کے نہ میں نے اس دن چھٹی کی تھی تک میں لکھ لوں گی تو میں آپ کی کاپی سے دیکھ کے ذرا کام کرنوں گی اور میرا کام بھی سری ہو جائے گا وہ کہتی ہے اچھا بڑی اچھی ہوتی ہے نا وہ صsaw کی ہیلپ کرتی ہے نا وہ جو شانز ہے ہوتی ہے جو دوسری بچ جتی ہے اس کا نام ہوتا ہے عرین تو وہ کہتی ہے میں آپ کو دے دے دی detis اس کو دے دیتی ہے کاپی ہوں گر جایا جا کے اس کی کاپی جو ہتی ایک گلی میں گرا دیتی ہے گزرتے ہوئے پھینک دیتی ہے کہتی اب اس کو پیسٹ ہوئی نہیں آئے گا اور ٹیچر اس کو ڈانٹیں گی وہ کیا آتا ہے جو وہ ہوتی ہے نا شانزے اس کے پاپا گزر رہتے ہیں بائک پہ ان کو وہ مل جاتا وہ اس کی جو کپی ہوتی ہے اس کے پاس شانزے کا نام لکھاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو میری بیٹی کے کپی ہے وہ ایسے کہتے ہیں یہ تو میری بیٹی کی کپی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ نا وہ اس کی کپی اٹھا کے لئے جاتے ہیں کہتے ہیں شانزے بیٹا آپ کی کپی جو ہے نا وہ گھر رہ گئی تھی وہ کہتی ہے آپ کی کپی جو ہے نا مجھے گلی میں سے ملی ہے وہ کہتے ہیں اس کے پاپا کہتے ہیں مجھے گلی میں سے ملی ہے بیٹا آپ نے کپی جو ہے وہ گلی میں گرا دی ہے کہتی ہے نہیں پاپا میں تو نہیں گلی میں گراتی یہ تو میرے سے اس نے ارین نے لی تھی کہتے ہیں بیٹا یہ تو مجھے گلی سے ملی تھی وہ پھر سنبھال لیتی اپنی کپی کیونکہ جو بیبیز دوسروں کے کام آتے ہیں نا پھر ان کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے نا کیونکہ وہ سب کے کام آتی تھی نا آپ کو میں نے بتایا نا وہ سب کی ہیلپ کرتی تھی تو ہمیں بھی چاہیے کہ سب کی ہیلپ کرنی چاہیے اور دوسروں سے جیلس نہیں آنا چاہیے بلکہ ان جیسا اچھا بننا چاہیے اچھا 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 میں اپنی بیٹی کو نا اپنی لڈو کو نا بھی سیدھی ہوئیں زرہ سیدھی ہوئیں ماما میں آتے رہا ہوں ہاں میں آتے رہا ہوں آپ ہاں آپ سنویں جی میں سنویں ایک دونا ایک نا لگتے ہیں ان کے نا دو بچے ہوتے ہیں ایک نام ہوتا ہے ہاں ام ہاں ہاں الیڈا اچھا ایک نام ہوتا ہے الیڈا وہ دونا بہت اچھی دوستی ہے اچھا ایک دینا ایک رو د دو دوسته ہوتے اچھی دوستی ہے چیو ہوتا ہے کٹی крس اچھا جو آپ کٹی ות ہم نے ب دون کہاfalتی ہے کچھ اس کے آنے لگتا ہے یہ ہنے اچھا کام کیوں کٹی ہے وہ اچھا کام کرتی تھی دونے کٹی بھی نہیں کرتی تھی کسی سے بھی پر وہ نہیں کٹی پر باہتما آتی ہی وہ نا سوچنے لگئی کہ میں کیا کر سکتی ہوں اس کو کیا کر سکتی ہوں اگر یہ گندا کام کرے اور میں اچھا کام کرے ہوں مونا کیا کرتی ہے مونا وہ جو کرتی ہے علیزہ علیزہ کو گھتی ہے علیزہ علیزہ آپنا آپنا کیا کرو آپنا آپنا آپ آپ آپنا پیچھے سے وہ نہیں آرہی نہیں آرہی چو کوئی بات وہ ٹیچر کو کہنے کا کیا کرتی ہے وہ نہیں نہیں ایسے کا کہنے وہ کیا کرتی ہے اچھا کرنے لگی علیزہ وہ کیا کرتی ہے علیزہ وہ اس کا کیا وہ جو ہوتی ہے لڑکی بیڈ والی اچھا اب ٹیچر کو کہتی ہے ٹیچر ٹیچر جیوٹ بولتی ہے ٹیچر ٹیچر اچھی لڑکی کو کہتی ٹیچر ٹیچر علیزہ نے مجھے مالا ٹیچر اسے پوچھتی ہے کیوں مالا ہاں اس کے بعد جب وہ پوچھتی ہے علیزہ سا لینا بار بار کہتی جاتی ہے میں نے نہیں میں نے نہیں تو وہ ٹیچر ہوتی ہے وہ گھرسے میں آجاتی ہے ان کو دیکھ نہیں ہوتی ہے تو جو گھرسے میں آتی ہے نا اچھا جب بھی اسکول سے آتی ہے نا جی تو پھر وہ کام اور آپ کو نیسی ہو جاتی ہے چاہا